یہ گاڑی تین روز پہلے صبح بلوچستان کے شہر کچلاگ سے دیگر سیکڑوں گاڑیوں کے ساتھ روانہ ہوئی اور پھر یہ گاڑیاں صبح سندھ سے آنے والی اور دیگر علاقوں سے آنے والی گاڑیوں کے ساتھ مل کر آج صبح یہ سب گاڑیاں یہاں ملتان پہنچیں یہاں پہ پھر ان کی ایک بڑی ریلی ہوئی اور اس کے بعد جس سے مولانا فضل الرحمن نے بھی خطاب کیا مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے اور ان کے مطالبات میں جو سرفیرست مطالبہ انہوں نے بتایا ہے وہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ستیفہ دیر دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں مزید ایک تازہ انتخابات کرائے جائیں جو کہ فوج کی نگرانی میں نہ ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت جو ہے وہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا رسک بن چکا ہے چونکہ اس کے جو بیانات جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند یا سود مند نہیں ہو رہی معاشی طور پر بھی لوگ پریشان ہیں اور اقتصادی طور پر بھی لوگوں کی پریشانیاں ان کو حائل ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اب یہ ریلی لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہے اس میں ہزاروں کے قریب گاڑیاں تھیں اور جو کل سن سے اور پلوچستان سے گاڑیاں روانہ ہوئی تھی ان کے مطابق کہ وہ ساری رات سفر کرتے رہے اور اس سفر کے دوران انہوں نے راستوں میں قیام بھی کیا اس میں لوگ موٹر سائیکل پر بھی تھے ٹرکوں میں انہوں نے اپنے انتظام کیا ہوا تھا ٹرکوں میں انہوں نے چارپائیاں بھی رکھی ہوئی تھی بسترے بھی تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے آگے جانے کے لیے اپنے ساتھ زادہ راہ خورا کا انتظام بھی لیا ہوا تھا اب یہ ریلی لاہور جائے گی اور لاہور کے بعد پھر یہ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گی جہاں پر خیبر فختون خواہ سے بھی بڑے کافلے پہنچیں گے اور پھر مولانا فضرامان وہاں پر اپنے آئندہ کا لاحی عمل کا اعلان کریں گے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز ملتان